کمالِ علم کا ثبوت کمالِ عمل سے ہوتا ہے ناظرینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجلس انصار اللہ کینیڈا کو ایک تعلیمی کوئیز منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے جس میں پورے کینیڈا سے بارہ ریجنز شامل ہوئے آج اس تعلیمی کوئیز کا پہلا سیمی فائنل ہے جس کے لیے ہم سٹوڈیو میں موجود ہیں علم و عدب کا تاج محل دل کا نور ہے آراش حیات یہ آراش حیات ہے یہ جان کا سرور ہے ناظرینِ کرام جیسا کہ تعرف میں بتایا گیا کہ آج مجلس انصار اللہ کینیڈا کے تحت ایک تعلیمی کوئیز کا انعقاد ہو رہا ہے جس کا آج پہلا سیمی فائنل ہے اس تعلیمی کوئیز کا نساب ایک سال قبل تمام اجالس کو بجوا دیا گیا تھا جس کی تین کیٹیگریز ہیں کیٹیگری ون میں قرآن کریم حدیث کا منتخب حصہ اور نماز شامل ہیں دوسری کیٹیگری میں تحریرات حضر مسیح معود علیہ السلام جس میں کتاب حقیقت الوحی اور ہماری تعلیم شامل ہیں اور تیسری کیٹیگری میں خطبات امام ہیں جس میں حضور انور اید اللہ تعالی بن عصر عزیز کے خطبات اور گزشتہ خلفاء کے خطبات شامل ہیں اس مقابلے کے لیے تمام مجالس نے بزریہ پیپر حصہ لیا اور بی سیوں انصار اس میں شامل ہوئے تو پیپر میں جن انصار نے ٹاپ پوزیشنز حاصل کی ہر ریجن سے ہم نے دو دو انصار کو یہاں اس مقابلے کے لیے بلائے ہیں اور آج اس کا پہلا سیمی فائنل ہے تو آج کے سیمی فائنل میں حصہ لینے والی ٹیموں سے تعرف لیتے ہیں ٹیم اے اپنا تعرف کرا دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ محمود احمد گریٹر ٹورنٹو ایریا ایسٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ محمد شفیق گریٹر ٹورنٹو ایریا ایسٹ جی ٹیم بی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم ورحمت اللہ مشہود آمد شہدری کیلگری ریجن اسلام علیکم ورحمت اللہ مرزا محمد فاروق تاہر ریجن کیلگری جزاکم اللہ پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو کہ بارہ ریجنز میں ماشاءاللہ مقابلہ ہوا کالیفائن رانڈ ہوئے جس میں سے آپ اپنے پول سے ٹاپ کر کے اس پہلے سائیم فائنل میں شامل ہو رہے ہیں تو اس کی میں مبارک بات دیتا ہوں اس سے آگے پھر ہم مقابلے کا آگاز کرتے ہیں مقابلہ شروع کرنے سے پہلے میں اس کے قواعد بتا دیتا ہوں مقابلے کے قواعد کچھ یوں ہیں کہ اس مقابلے میں دو راؤنڈ ہوں گے یہ پہلے راؤنڈ میں اس بات کو بھی ذہنشین کر لیں کہ پہلے تو کچھ ریایت دی گئی تھی لیکن سیمی فائنل میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ جب تک چار آپشن نہیں بولے جاتے آپ کو بزر دبانے کا حق حاصل نہیں ہے تو بزر تب ہی دبائیں جب میں چار آپشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ بزر دبائیں اگر آپ پہلے بزر دبائیں گے تو وہ آپ کا غلط جواب تصور کیا جائے گا اور مائنس پانچ آپ کا اسکور ہو گیا جی آج کا یہ مقابلہ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ ہے اور اس کا پہلا سوال جس میں ملٹیپل چوائس آپشنز ہیں تو اس میں پہلا سوال قرآن کریم کے دوسرے پارے سے ہے کہ لفظ قضائتم مناسقا کم کے کیا معنی ہیں اس میں آپشنز ہیں علف تم مناسقے حج پورے کر لو بے تم سے مناسقے حج چھوٹ جائیں جیم تم مناسقے حج کی نیت کر لو دال مناسقے حج سے تمہارا فیصلہ ہو جائے جی ٹیم بی پہلے بزر دبانے میں کامیاب ہوئی ہے آپشن علف تم مناسقے حج پورے کر لو آپشن علف تم مناسقے حج پورے کر لو جی آپ کا جواب بالکل درست ہے قضائتم مناسقا کم کا درست ترجمہ ہے تم مناسقے حج پورے کر لو پانچ نمبر آپ نے حاصل کیے جی آج کے مقابلے کا دوسرا سوال ہے یہ بھی دوسرے پارے سے ہے کہ قرآن کریم میں لفظ آیا ہے خلاق اس کے کیا معنی ہیں آپشنز ہیں علف سر منوانا بے حصہ جیم اخلاق دال مخلوق جی ٹیم اے نے بزر دبایا ہے جی آپ کیا جواب دیتے ہیں اس کا جیم اخلاق آپشن جیم اخلاق آپ کہتے ہیں کہ ترجمہ ہے لفظ خلاق کا لیکن یہ ترجمہ درست نہیں ہے لفظ خلاق کا درست ترجمہ ہے حصہ تو آپشن بے اس کا جواب تھا حصہ مائنس پانچ آپ کا اسکور ہوا آغاز ہوا ہے امید ہے آئندہ مطاعت رہیں گے کیونکہ اگر آپ جو جو جلت جواب دیتے ہیں تو مائنس پانچ آپ کا اسکور ہو گیا جی آگے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں یہ بھی قرآن کریم کا دوسرا پارائی ہے لفظ ہے تعجالہ تعجالہ کے کیا معنی ہیں اس میں جو آپشنز ہیں اس میں علف تم بچھرا بناتے ہو بے تم جالی عمل کرتے ہو جیم اس نے جلدی کی دال اس نے بنایا جی ٹیم اے پھر پہلے بذر دمانے میں کامیاب ہوئی جی کیا جواب ہے آپ کے نزدیک اس کا جواب ہے جیم اس نے جلدی کی تعجالہ تم جلدی کرتے ہو اس کے لئے ہونا چاہیے نہیں اس میں تم جلدی کرتے ہو کہیں نہیں جو آپشنز میں لکھا ہے وہ آپشن پڑھیں اور آگے جو لکھا ہے وہی جواب پڑھیں جیم اس نے جلدی کی اس نے جلدی کی آپ نے بھی ماشاءاللہ جلدی کی بذر دمانے میں اور جواب درست ہے آپشن جیم اس نے جلدی کی لفظ تعجالہ کا درست ترجمہ ہے آپ نے پانچ نمبر حاصل کیے ماشاءاللہ فوراں جو کھویا تھا وہ پا لیے جی سوال نمبر چار آج کے مقابلے کا چوتھا سوال ہے یہ اب ہم کتاب حقیقت الوحی کی طرف آ رہے ہیں کتاب حقیقت الوحی میں حضرت مسیح موت علیہ السلام نے اپنا الہام لکھا ہے کہ کفن میں لپیٹا گیا سنتالیس برس کی عمر سوال یہ ہے کہ یہ الہام کس کے متعلق تھا جو آپشنز ہیں علف حضرت ڈاکٹر بوڑے خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بے حضرت سیٹھ عبد الرحمان مدرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جیم حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دال حضرت سیبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جی ٹیم بی نے پہلے بذر دبایا ہے آپشن علف ڈاکٹر بوڑے خان صاحب آپشن علف حضرت ڈاکٹر بوڑے خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے لیکن یہ جواب درست نہیں ہے کفن میں لپیٹا گیا سنتالیس برس کی عمر یہ الہام حضرت مولوی عبدالکریم سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوا تھا آپشن جیم اس کا درست جواب تھا تو مائنس پانچ آپ کا سکور ہوا اس سوال میں جی پانچوں سوال ہے آج کے مقابلے کا کتاب حقیقت الوحی ہے اس میں حضرت مسیح مولوی علیہ السلام پیشگوئی لے کرام کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو شخص اس پیشگوئی کے متعلق پوری واقفیت حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ آگے حضور نے اپنی دو کتابوں کے نام لکھے ہیں کہ ان کی عبارات غور سے پڑے سوال یہ ہے کہ وہ دو کتابیں کون سی ہیں جن کے نام حضور نے تحریر فرمائے ہیں اس میں آپشن ہیں علف براہین احمدیہ اور سراج منیر بے حمامت البشرا اور سرمہ چشم آریہ جیم آئینہ کمالات اسلام اور برکات الدعا دال اعجاز المسیح اور اعجاز احمدی جی ٹیم اے نے پہلے بذر دبایا ہے پانچوں سوال ہے جی کیا جواب ہے آپ کے نظرین جیم آئینہ کمالات اسلام اور برکات الدعا جی آپ کہتے ہیں کہ آپشن جیم اس کا جواب ہے آئینہ کمالات اسلام اور برکات الدعا جواب بالکل درست ہے کہ حضر مسیح مہد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پیشگوئی لے اکرام کے متعلق پوری واقفیت حاصل کرنے کے لیے اگر کتاب آئینہ کمالات اسلام اور برکات الدعا کو گوھر سے پڑا جائے تو پھر انسان کو اس پیشگوئی کی حقیقت معلوم ہو جائے جی آپ کا جواب درست ہے جزاک اللہ آپ نے پانچ نمبر اور حاصل کر لی ہیں جی مقابلے کو آگے چلاتے ہیں آج کے مقابلے کے پانچ سوالات ہو چکے ہیں چھٹا سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے یہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی کتاب ہماری تعلیم سے یہ سوال ہے حضور علیہ السلام کا یہ جملہ کس کے متعلق ہے حضور فرماتے ہیں آپ نے جملہ مکمل کرنا ہے کیونکہ شریر ہے وہ انسان جو آگے آپشنز ہیں اپنے مسلمان بھائی کا کرز ادا نہیں کرتا بے اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں جیم اپنے بھائیوں کے لیے نماز میں دعا نہیں کرتا ڈال غیروں کو اتراز کا موقع دیتا ہے جی ٹیم بی نے پہلے بذر دبایا ہے آپشن بے اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں آپ کہتے ہیں کہ آپشن بے اس کا جواب ہے اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں آپ کا جواب درست ہے مسیح مہدلہ السلام نے فرمایا ہے کہ شریر وہ انسان جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں عزاکم اللہ آپ نے پانچ نمبر حاصل کیے چھ سوالات ہو چکے ہیں آدھا ہمارا یہ راؤنڈ مکمل ہوا آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک نظر سکور بورڈ پر ڈالتے ہیں ابھی تک دونوں ٹیموں کا جو سکور ہے ٹیم اے پانچ نمبر اور ٹیم بی پانچ نمبر تو دونوں برابر ہیں چھ سوالات مزید باقی ہیں اس راؤنڈ کے ساتھوں سوال آج کا ہے کہ یہ بھی ہماری تعلیم سے لیا ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی طاقت رکھے تو ڈیش کا مقام ہر ایک مقام سے بڑھ کر ہے حضور علیہ السلام نے کس مقام کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے جو آپشنز ہیں اس میں علف ولایت کا مقام بے شہادت کا مقام جیم توقل کا مقام دال عالم دین کا مقام آپشن جیم توقل کا مقام ٹیم بی نے پہلے بذب دبایا ہے اور کہتے ہیں کہ آپشن جیم اس کا درست جواب ہے توقل کا مقام یہ جواب بلکل درست ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طاقت رکھے تو توقل کا مقام ہر ایک مقام سے بڑھ کر ہے بلکل درست جواب ہے آپ نے پانچ نمبر اس سوال میں بھی حاصل کیے جی آگے بڑھتے ہیں آٹھوں سوال ہے آج کے مقابلے کا یہ سوال بھی ہماری تعلیم سے لیا گیا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ڈیش اور ڈیش دو الفاظ ہیں سے ممانت نہیں ہے مگر ان پر بھروسہ کرنے سے ممانت ہے سوال یہ ہے کہ کن دو چیزوں کا ذکر حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے جو آپشنز ہیں جو آپشن جیم دوہ اور تدبیر جو آپشن جیم دوہ اور تدبیر تدبیر بلکل درست جواب ہے آپ کا مسیح مہد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوہ اور تدبیر سے ممانت نہیں ہے مگر ان پر بھروسہ کرنے سے ممانت ہے آپ کا جواب درست ہوا پانچ نمبر اور حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہوئے جی آگے چلتے ہیں نوہ سوال ہے آج کے مقابلے کا یہ بھی ہماری تعلیم سے لیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ درزیل میں سے کون سا جملہ حضر مسیح مہد علیہ السلام کا ہے جس کے متعلق فرمایا کہ وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے بہت سارے باتیں ہیں جن کے ساتھ حضور نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص میری جماعت میں سے نہیں ہے لیکن جو آپشنز آپ کو دیے جا رہے ہیں اس میں تین غلط ہیں ایک درست ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون ہے جو آپشنز ہیں علف جو شخص مخالفوں کی جماعت میں بیٹھتا ہے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے بے جو شخص مخالفوں کی جماعت میں بیٹھ کر ان کی اصلاح نہیں کرتا جیم جو شخص مخالفوں کی جماعت سے پرہیس تو کرتا ہے مگر اپنے بھائیوں کو وہاں جانے سے نہیں روکتا دال جو شخص مخالفوں کی جماعت کو کسی بھی طرح کی مدد دیتا ہے جی ٹیم اے نے پہلے بدر دوایا ہے اس دفعہ ٹیم اے کامیاب ہوئی جی آپ کیا جواب دیتے ہیں اس کا جواب علف ہے جو شخص مخالفوں کی جماعت میں بیٹھتا ہے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے آپشن علف آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے اور آپ کا جواب درست ہے کہ جو شخص حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مخالفوں کی جماعت میں بیٹھتا ہے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے آپ کا جواب درست ہے پانچ نمبر آپ نے اس سوال میں حاصل کیے ہیں جی آج کی مقابلے کا دسویں سوال ہے آگے چلتے ہیں دسویں سوال ہے یہ خطبات امام سے سوال ہے خطبہ جمعہ پانچ فروری سن دوہزار سولہ اس میں حضور نے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے آنے کی غرض بیان فرمائی ہے سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اپنے آنے کی غرض کیا بیان فرمائی ہے جو آپشنز ہیں اس میں علف وفات مسیح اور بعد دوسرے اہم مسائل میں قرآنی تعلیم اجاگر کرنے کے لئے بے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بکلی پاک کرو اور اپنی عملی حالتوں کو ایسا بناو کہ شرک کا شائبہ تک نہ ہو جیم محض کسر سلیب اور قتل خنزیر کے لئے دال بگڑے علماء کی اصلاح کے لئے جی ٹیم اے نے پہلے بذر دبایا ہے ٹیم اے جواب بے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بکلی پاک کرو اور اپنے عملی حالتوں کو ایسا بناو کہ شرک کا شائبہ تک نہ ہو آپشن بے آپ نے اس کا جواب قرار دیا ہے آپ کا جواب درست ہے کہ مسیح مہد علیہ السلام نے اپنے آنے کی غرض یہ بیان فرمائی ہے کہ میں صرف وفات مسیح کے عقیدے کی صلاح کے لئے نہیں آیا بلکہ زیادہ اہم یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بکلی پاک کرو اور اپنی عملی حالتوں کو ایسا بناو کہ شرک کا شائبہ تک نہ ہو جواب درست ہوا آپ نے پانچ اور نمبر حاصل کیے جی دس سوالات ہو چکے ہیں دونوں ٹیمیں ابھی تک ماشاءاللہ پندرہ پندرہ سکور پر برابر کھڑی ہیں دو سوال باقی ہیں اس راؤن کے دیکھتے ہیں کہ اسی میں آپ یہی اسکور لے کر آگے چلتے ہیں یا کیا فیصلہ ہوتا ہے گیاروہ سوال ہے یہ بھی خطبات امام سے ہے حضرت خلیفہ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ کا خطبہ جمعہ جو چوبیس مئی سن انیس سو چھانوے کو حضور نے انشاءت پرمایا اس خطبہ جمعہ کے آغاز میں حضور نے کس مجلس کے سالانہ اجتماع کا ذکر فرمایا ہے جو آپشنز ہیں مجلس خدام العمدیہ جرمنی بے مجلس انصار اللہ کینیڈا جیم مجلس خدام العمدیہ کینیڈا دال مجلس انصار اللہ جرمنی جی ٹیم بے بزر دوانے میں کامیاب ہوئی آپشن الف مجلس خدام العمدیہ جرمنی آپشن الف مجلس خدام العمدیہ جرمنی کا ذکر آپ کہتے ہیں کہ حضور نے خطبہ جمعہ میں فرمایا ہے آپ کا جواب درست ہے کہ حضور نے چوبیس مئی انیس سو چھانوے کے خطبہ جمعہ کے آغاز میں مجلس خدام العمدیہ جرمنی کا ذکر فرمایا ہے پانچ نمبر اور آپ نے آصل کیے ہماری کیلگری ریجن کی ٹیم ہیں جی آخری سوال ہے اس راؤنڈ کا باروہ سوال یہ بھی خطبات امام سے ہے ابھی جو حضور خلیفت المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ کا خطبہ جمعہ اسی سے یہ سوال ہے کہ اس خطبے میں بیان شدہ حدیث کے مطابق سچ بولنے والے کے ساتھ بالاخر کیا ہوتا ہے جو آپشنز ہیں علف وہ جنت میں اپنی مرضی کی جگہ پاتا ہے بے وہ فرشتوں کے سائے میں رہتا ہے جیم وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے دال وہ ولایت کا مقام پاتا ہے جیم بے ٹیم بی نے پہلے بدر دبایا ہے جی آپ کیا جواب دیتے ہیں جی آپشن جیم وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے آپشن جیم آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ سچ بولنے والا بالاخر اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے پانچ اور نمبر حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہوئے تو اس طرح یہ پہلا راؤنڈ مکمل ہوتا ہے جس میں ایک فکر سی رہتی ہے کہ بدر دبانے میں کہیں دیر نہ ہو جائے لیکن اگلے راؤنڈ میں آپ کو اس فکر کی ضرورت نہیں ہے تو برحال اس راؤنڈ کی اختتام پر جو سکور کی پوزیشنز ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں اس وقت تک ٹیم اے نے مجموعی طور پر پندرہ نمبر حاصل کیے ہیں اور ٹیم بی پچیس نمبر حاصل کی ہیں تو ٹیم اے ہماری جی ٹی اے ایسٹ کی ٹیم ہے اور ٹیم بی کیلگری ریجن سے تشریف لائی ہوئی ہے تو آگے چلتے ہیں دوسرا راؤنڈ ہے اس سے مقابلے کا جس میں چار چار سوالات پوچھے جائیں گے تفصیلی اور اس میں کوئی آپشن آپ کو نہیں دیا جائے گا آپ نے اور جس ٹیم سے یہ سوال پوچھا جائے وہ ہی اس کا جواب دے گی اگر وہ نہیں بتا سکتے تو یہاں سے جواب بتا جائے گا اگلی ٹیم کا علیدہ سوال ان سے پوچھا جائے گا جی دوسرے راؤنڈ میں ہم داخل ہو رہے ہیں دوسرے راؤنڈ کا یہ پہلا سوال ہے ٹیم اے سے ٹیم اے ہماری جی ٹی اے ایسٹ کی ٹیم ہے جواب دے گی کہ دوسرا پارہ ہے قرآن کریم کا جس میں آیا ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ یہ آیت ہے اس میں اس آیت میں مشرق عورتوں سے شادی کرنے کی کیا شرط بیان کی گئی ہے جی کیا جواب ہے اس کا اس کا یہ جواب ہے کہ مشرق عورتوں سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے ایمان نہ لے آئے اور مومن لونڈی جو ہے وہ مشرق عورت سے بہتا رہی بھی اس میں تاکہ بیان نہیں ہے ٹھیک ہے جو شرط بیان کی گئی ہے کہ جب تک وہ اس شرط کو پوری نہیں کرتے ان سے نکاح کی اجاز نہیں ہے وہ شرط یہی ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں پھر آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں ورنہ قرآن کریم مشرق عورت سے نکاح کرنے سے منع کرتا ہے آپ کا جواب بالکل درست ہوا اس سوال کے دس نمبر ہیں اور اس راؤنڈ میں ہر سوال کے دس نمبر ہوں گے جیز ٹیم بی کیلگری ریجن سے تشریف لائی ہوئی ہے ہمارا آج کے اس راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے ٹیم بی سے پہلا سوال ہوگا قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو سنتالیس کے مطابق بنی اسرائیل نے کس وجہ سے اپنے نبی سے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لئے بادشاہ مقرر کر اس کی کیا وجہ بیان کی کہ کس لئے کر وہ جنگ لڑنا چاہتے تھے وہ جنگ لڑنا چاہتے تھے جی آپ کا جواب درست ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لئے بادشاہ مقرر کر تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کر سکیں آپ کا جواب درست ہے دس نمبر آپ نے اس سوال کے حاصل کیے ہیں آگے چلتے ہیں ٹیم اے سے سوال ہے دوسرا سوال ہے آپ سے یہ اب ہم حقیقت الوحی کتاب کی طرف آتے ہیں اس میں حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے ایک جگہ پر اپنے الہامات درج فرمائے ہیں کہ یہ میرے الہامات ہیں تو اس میں سے ایک اکثر حصہ تقریباً پندرہ صفوں تک وہ الہامات چلتے ہیں بعض کی تشریح حضور نے نیچے آشیہ میں دی ہے تو ایک الہام ہے مسیح مہد علیہ السلام کا تبت یدہ ابی لہب وطب سوال یہ ہے کہ اس الہام میں حضور علیہ السلام نے ابو لہب سے کون مراد لیا ہے کہ اس الہام کا مصدا کون ہے حضور نے حاشیہ میں وہ بات تحریر فرمائی ہے محمد حسین بٹالوی آپ کا جواب فائنل ہے آپ نے پوچھنا نہیں ہے انداز ایسا تھا جیسے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہی ہے جواب ہے آپ کہتے ہیں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی کو حضور نے اس کا مصداق تھیرائے ہیں آپ کا جواب درست نہیں ہے حضور مسیح محمد علیہ السلام نے اپنے الہام تبت یدہ ابی لہب وطب حضور فرماتے ہیں اس جگہ ابو لہب سے مراد ایک دہلوی مولوی ہے جو فوت ہو چکا ہے تکفیر کے فتوہ کا بانی بھی وہی دہلی کا مولوی تھا مراد مولوی نظیر حسین دہلوی تو دس نمبر کا یہ سوال تھا دس نمبر آپ نہیں حاصل کر سکے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور اگلی ٹیم کی طرف چلتے ہیں ٹیم بی سے یہ سوال ہے یہ بھی کتاب حقیقت الوحی سے ہے حضور مسیح مہد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں خود شدید بیمار ہو گیا خدا تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما کر بغیر کسی دوا کے مجھے شفا بخشی اس بیماری میں جو شدت کا حضور نے ذکر فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اتنی شدید بیماری تھی کہ اس بیماری میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے صورت یاسین سنائی گئی تو سوال یہ ہے کہ حضور نے کیا تحریر فرمایا ہے کہ کتنی دفعہ مجھے صورت یاسین سنائی گئی بیماری کی شدت کی ویسے گھر والوں نے صورت یاسین پڑھنا شروع کر دی تو حضور نے تحریر فرمایا ہے کہ تعداد دیکھئے وہ کیا تعداد ہے کتنی دفعہ صورت یاسین سنائی گئی یہ آپ کا وقت ختم ہونے کو جا رہا ہے جی آپ اس کا جواب نہیں دے سکے حضور مسیح موضہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ میرے گھر والوں نے مجھ پر صورت یاسین پڑھنا شروع کر دی اور حضور نے فرمایا ہے کہ تین مرتبہ صورت یاسین پڑھی تو آپ اس کا جواب نہیں دے سکے دس نمبر کا یہ سوال تھا جواب غلط ہوا تو دس نمبر آپ نہیں حاصل کر سکے آگے بڑھتے ہیں جی ٹی اے ایسٹ کی ہماری ٹیم ہے ٹیم اے محمود صاحب اور شفیق صاحب سوشیب لائے ہوئے ہیں جی سوال ہے حقیقت الوحی سے آپ سے تیسرا سوال ہے ٹھیک ہاں جی جی اس میں ایک الہام حضور نے درج فرمایا ہے الہام ہے وَتُفْتَهُ عَلَىٰ يَدِهِ الْخَزَائِنُوْ اور خزینے اس کے لئے کھولے جائیں گے سوال یہ ہے کہ اس پشگوئی کے ظاہر ہونے کے متعلق حضرت مسیح محمود علیہ السلام نے کیا تحریر فرمایا ہے کہ یہ کیسے پوری ہوگی حضور کا الہام ہے کہ اس کے ہاتھ پر خزانے کھولے جائیں گے یہ ترجمہ ہے اس کا تو حضور نے یعنی حضور کے لئے خزانے کھولے جائیں گے تو حضور نے اس کی تشریح لکھی ہے نیشہ آشیے میں کہ اس کا کیا مطلب ہے وہ آپ بتائیں اس میں غلط جواب دینے کے مائنس نہیں ہیں اس کا یہی ہوگا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اب مسیح محمود علیہ السلام کو قرآن کا علم اور مذہب کا وہ علم اتا کرے گا جو اس زمانے کے لئے ضروری ہے اور جو چھپا ہوا تھا اور جو کسی کو نہیں دیا گیا تھا جی جواب مکمل ہوا ٹھیک ہے جی جو آپ نے جواب دیا ہے یہ بھی خزانے کی ایک تشریح ہے لیکن جو حدیث میں آیا ہے کہ وہ خزانے بانٹے گا تو اس میں مسیح محمود علیہ السلام نے وہ روحانی خزائن مراد دیئے ہیں لیکن اس الہام کا مطلب کہ تفتہو علیہ یدہ الخزائن کہ خزینے اس کے لئے کھولے جائیں گے کی تشریح میں حضور فرماتے ہیں کہ کسی آئندہ زمانے کی نسبت دیئے پیش گئی ہے اور حضور نے اس دنیا کے خزانے مراد لیئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جماعت پہ تنی ترقی دے گا تو اس لحاظ سے آپ کا جواب درست نہیں ہے میں حضور کا وہ پورا پیراگراف پڑھ دیتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ کسی آئندہ زمانے کی نسبت دیئے پیش گئی ہے جیسا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کشفی رنگ میں کنجیاں دی گئی تھی مگر ان کنجیوں کا ظہور حضرت عمر فاروق کے ذریعے سے ہوا خدا جب اپنے ہاں سے ایک قوم بناتا ہے آخر بادشاہ ان کی جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ اس کا جواب تھا آپ دس نمبر کا یہ سوال تھا یہ بھی آپ دس نمبر نہیں حاصل کرسکے جی آگے ٹیم بے کی طرف ہم چلتے ہیں آپ سے یہ تیسرا سوال ہے سراؤنڈ کا یہ بھی کتاب حقیقت الوحی سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس معجزہ شفاہ الامراز کے بارے میں کوئی شخص روح زمین پر میرا مقابلہ نہیں کرسکتا اور مقابلے کا ارادہ کرے تو خدا اس کو شرمندہ کرے گا تو آگے حضور نے ایک صورت بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی صورت ہے وہ کیا صورت حضور نے بیان فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقابلے کا یہ طریق بیان فرمایا ہے کہ جو فریق میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ فریق اور میں بیس بیس مریض لے کے بزریا قرآن دازی ان کو آپ اس میں تقسیم کر لیں اور پھر دونوں فریق اس کے لئے دعا کریں تو آخر پہ نتیجہ سے سب کو فرق واضح ہو جائے گا جی آپ کا جواب درست ہے حضور مسیح موضہ علیہ السلام نے یہ تحریف فرمایا ہے کہ یہ مقابلہ ایسی صورت سے کیا جائے کہ مثلاً قرآن دازی سے بیس بیمار میرے حوالے کیے جائیں اور بیس اس کے حوالے کیے جائیں تو خدا تعالیٰ ان بیماروں کو جو میرے حصے میں آئیں شفایابی میں سری طور پر فریق سانی کے بیماروں سے زیادہ رکھے گا تو آپ کا جواب درست ہے دس نمبر آپ نے اس میں حاصل کیے جی آخری سوال ہے آج کے مقابلے کا سوال یہ ہے ٹیم اے سے سوال ہے ایٹی اے ایسٹ کی ہماری ٹیم ہے اور یہ سوال نساب میں جو کتاب چاہ تھا راہ عمل اس سے لیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ حضرت مسلم ععود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقف واقف سمرا واقف زندگی واقف اور مجاہد میں کیا فرق بیان فرمایا ہے واقف زندگی اور مجاہد میں ایک فرق ہے حضرت نے بیان فرمایا وہ کیا ہے ٹیم اے واقف زندگی جو ہے وہ اس کا یہ تبلیغ کرنا ایک کام ہے اس کا ایک واقف زندگی ہے وقف کے طور پر کرتا ہے لیکن ایک مجاہد وقف نہیں ہے اور وہ ایک مجاہدہ کرتا ہے جب وہ تبلیغ کرتا ہے یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ واقف زندگی مجاہد نہیں ہوتا نہیں مجاہد میں فرق بتا رہا ہوں وہ بھی کرتا ہے لیکن مجاہد جو ہے اس میں فرق یہ ہے کہ جو واقف زندگی ہے وہ پوری عمر جو ہے وہ مجاہدہ کرتا ہے اور مجاہد جو ہے وہ ایک سرٹن میں آپ کو بتا دوں کہ حضور نے یعنی یہ مربیان کو ادایت حضور نے ادایات دی ہیں اس میں دونوں مربیان کو واقف زندگی بھی قرار دیا ہے مجاہد بھی قرار دیا ہے اور یہ ہے کہ مجاہد جو ہے وہ just for the period of time کرتے ہیں واقف زندگی پوری عمر اس کا پوری عمر ہی مجاہدے میں گزرتے ہیں میں نے آپ کا جواب مکمل ہوا لیکن آپ کا جواب درست نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں یعنی واقف زندگی ہی مجاہد ہے اصل میں لیکن حضور نے فرق جو بیان فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں واقف وہ ہوتا ہے جس نے زندگی وف کر دی جس نے زندگی وف کر دی ہو مگر ابھی جہاد میں شرکت کا موقع اسے نہ ملا ہو اور مجاہد وہ ہوتا ہے جو عملی طور پر جہاد میں شریک ہو جائے تو یہ یعنی واقف زندگی اس کی پہلی سٹیج ہے تو جب عملی طور پر وہ میدان عمل میں چلا جاتا ہے تو وہ مجاہد بن جاتا ہے تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں لیکن پیریڈ میں فرق ہے جب وہ وقت شروع ہو جاتا ہے تو وہی واقف زندگی مجاہد بن جاتا ہے تو یہ جواب بھی غلط ہوا دس نمبر تھے اس سوال کے ٹیم بی کی طرف ہم چلتے ہیں اس مقابلے کا آخری سوال ہے جی آپ سے یہ سوال ہے یہ بھی راہ عمل سے لیا گیا ہے جو کتاب چاہتا تھا نساب میں اس میں حضرت خلیفت المسیح ثالث رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مربی بننے کے لئے دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے سوال یہ ہے کہ وہ دو بنیادی چیزیں کیا ہیں ایک مربی میں دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے حضرت خلیفت المسیح ثالث رحم اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے سوال یہ ہے کہ وہ دو بنیادی چیزیں کیا ہیں جی آپ کا وقت ختم ہونے کو جا رہا ہے ایک تو متقی ہے اور صاحبِ عمل متقی اور صاحبِ عمل جی آپ نے یہ جواب دیا کہ دو بنیادی چیزیں اس کا متقی ہونا اور صاحبِ عمل ہونا ہے لیکن یہ جواب درست نہیں ہے یہاں حضرت خلیفت المسیح سالس سے رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مربی بننے کے لیے دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے ایک نورِ فراست اور دوسرا گداز دل تو یہ جواب غلط ہوا آپ کا اور دس نمبر تھے اس سوال کے جواب نہیں حاصل کر پائے تو اس طرح آج کا مقابلہ ختم ہوتا ہے سکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں آج کے مقابلے میں ٹیم اے نے مجموعی طور پر پچیس نمبر حاصل کیے اور ٹیم بی نے پینتالیس نمبر حاصل کیے ٹیم اے ہماری جی ٹی ایس کی ٹیم ہے اور ٹیم بی کیلگری ریجن کی ٹیم ہے تو اس طرح ٹیم بی اس سیمی فائنل میں کامیاب ہوئی اور فائنل میں اپنی جگہ بنائی ہے آپ کو بہت مبارک ہو ناظرین اکرام یہ تھا آج کا پہلا سیمی فائنل جس میں آپ نے مقابلہ دیکھا اور ہماری ٹیم بی اس میں کامیاب قرار پائی ہے تو دیکھتے ہیں آئندہ دوسرے سیمی فائنل میں کس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے یعنی جو آگے سیمی فائنل جیت کے فائنل میں جو ان کے ساتھ مقابل پہ آئے گی تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک ورحمت اللہ وبرکاتہ